اسلام علیکم کیا حال چالے پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اچھا آج میں آپ کے لیے جو ایک چھوٹا سا پھل لے کر آئی ہوں جس کی ملکہ میں افادیت آپ سے شیئر کروں تو چلیے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں خربوزہ خربوزہ جو ہے یہ بہت ہی اچھا پھل ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے کھائیں بہت سے لوگ اس کی سمیل کو پسند نہیں کرتے لیکن اگر اس کی افادیت کا پتہ لگے گا تو لازمی پھر وہ اسے کھانا پسند کریں گے یہ دیکھیں خربوزہ اس شیئر میں ہمارے پاکستان میں عام مل جاتا ہے لوگ اس کو اس طرح بھی کٹ کے استعمال کرتے ہیں اور جو اس کے چھلکے ہوتے ہیں یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں بیج بھی یعنی کہ یہ جو خربوزہ ہے یہ اوورال ہی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے کیونکہ خربوزہ اس حالت میں جب ہم کھائیں گے اس کو تو یہ ہمارے لیے ہمارے جسم کی گرمی دور کرتا ہے میدے کی گرمی دور کرتا ہے اور خاص طور پر جن لوگوں کو قبض ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے اور جن کو قبض کی وجہ سے ہونے والے جو وہ سدے ہو جاتے ہیں ان کے لیے گیس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اور جو اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں یہ اگر سکھا لیا جائیں تو یہ گھردوں کے مسائل میں بہت کام آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جو اس کا جو بیج ہوتا ہے یہ چاروں مغز میں استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے پھر ایک تو ہم اس خربوزے کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح کاٹ کے یا پھر اس کے اور چھوٹے چھوٹے سلائس کر کے اور دوسرا جن لوگوں کو نہیں پسند یا بزرگوں کے لیے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سلائس شکل میں بھی کھایا جاتا ہے اور اس طرح بھی یہ چھوٹے ہوتے سلائس کی شکل میں کھایا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بلینڈر میں ڈال کے سمپل اس کو گرائنڈ کر کے یہ ہم بڑے ہی اچھے طریقہ مریضوں کو بھی دے سکتے ہیں جو کہ عام حالت میں خربوزہ کھا نہیں سکتے دانتوں کی وجہ سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے تو یہ ان کے لیے بھی کتنا بینیفیشل ہے میدے کی گرمی کو بھی بہت اچھی طریقے سے دور کرتا ہے اور یہ ہمارے لیے پیاس کو بھی بجھاتا ہے جو خاص طور پر رمضان آنے والا ہے تو اس کا استعمال بہت اچھا رہے گا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کو خربوزہ سے متعلق بنایا ہوا بنائی ہوئی میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتی ہوں پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ